کو کس طرح جائز اور پاکیزگی سے ان کی حوصلہ حمد ٹوٹنے سے بچانا ہے ان کی حمد کو حوصلے کو کیسے بارکرار رکھنا ہے ان کو مایوس کیسے نہیں ہونے دینا یہ سلمیں مشن ہے مقصد ہے تو پائی نہیں پیسہ نہیں مال نہیں دولت نہیں کوئی ذریعہ نہیں کوئی اسباب نہیں اس کے باوجود آپ نے سینے میں چلنے والے سانسیں اور یقین ایمان کی دولت سے آپ کی دعاوں سے چلتا ہوں بہت ساری دمائیں کیا کریں تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسائلوم کی اپلیکیشن ٹھہر کے سن لیں کہ سب نے نہیں کرنی ایک طرف سکوپا گرفتاریاں ہیں دوسری طرف جبرن ڈپورٹ ہے تیسری طرف کیمپوں کے حالات جان بوجھ کر بڑے سارے بچے بیمار ہیں لاغر ہیں پولس اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی بتمیزی باد اخلاقی اور بڑے سارے بچے زندگی اور موت کی کشم کشم میں بھی وہاں ہوتے ہیں پولس ان کی نہیں سنتی کیونکہ جب دو ملک آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ان کو کسی طور پر اتنا تانگ کیا جائے کہ یہ خود فیصلہ کریں کہ ان کو واپس جانا ہے اس لیے اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اس لیے اس طرح لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی اور ان سے لا پرواہی کرتے ہوئے جو ہے مختلف معاملات کیے جاتے ہیں ایک تو جناب گزارش ہے بڑی موت بانا کہ منیدی کیمپس سے ایک بچے نے ایک ویڈیو بیجی ہے میرے بچوں میرے سزادوں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ وسیلے ہیں نہ وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود گزارش کرتا ہوں بے حیثیت صدر پاکستان کی منٹی اتحاد جنان مجھ پر اخلاقی طور پر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ مجھ تک بات پہنچائیں اس کا قیدی نمبر اس کا جو معاملہ ہے اس کی جو بیماری ہے تو میرے بچوں خیر انشاءاللہ فضل اللہ اس کے حوالے سے میں جو کر سکتا ہوں وہ میں انشاءاللہ فضل اللہ علاقی رضا کے لیے کرتا ہوں اور کروں گا اسائلوم صاحب نے نہیں کرنی یہ تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں ڈیروں راتو رات کر دی ہیں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں اسائلوم نکل میرے بچوں گزارش سن لیجئے کہ نمبر ون پہ سات سال والا قانون ہے اگر کسی کے پاس ثبوت دلیل سارے موجود ہیں تو سات سال والے قانون میں شامل ہوں یہ نمبر ون پہ ہے بہتر ہے بہتر ہے آلہ ہے اگر آپ کے پاس پیپرز نہیں تو پھر اس کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے تو ذری کام میں زمین دارے کے کام میں کسی مالک کے ذریعے اپنا ویزا اپلائی کریں یعنی کہ مالک مزدور کا جو ذری کانون چال رہا ہے وہ اس میں پھر آپ میرے بچوں اپنے وطن بھی جا سکیں گے واپس بھی آ سکیں گے تیسرے نمبر پر ہے اسائلوم سیاسی سٹے سیاسی پناہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ یہ تیسرے نمبر پر ہے بڑے محتاط رہیں بڑے چکنے رہیں ہرگز ہرگز یہ نہ بھولیں کہ اس وقت حکومت یونان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ الیگل لوگوں کی غیر کانونی لوگوں کی انفارمیشن کٹھی کرنا ہے تو جب آپ ڈیڈا بھیجتے ہیں اپنا نام بھیجتے ہیں اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کا نام پتہ تفصیل ایڈریس ہر چیز مل جاتی ہے اور ایمیگریشن کا سب سے پہلے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں ان پر نظر کیسے رکھی جا سکتی ہے اچھا اس میں آپ چونکہ اسائلوم کے پراسیس میں حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو واپس بھیج دیں جب آپ اپلیکیشن کریں گے درہاست کریں گے آپ کے پاس کوئی شبوت نہیں ہوگا کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اپلیکیشن بھیجنے کے بعد جب آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دیا جائے گا ٹائم اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد جب آپ کو اسائلوم کارڈ دیا جائے گا تو قانون کہتا ہے کہ اس کا جلد آز جلد فیصلہ کیا جائے تو اندیشہ کبھی یہ ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کبھی اندیشہ یہ ہے کہ آپ کے ایک دو ماہ گزر گئے لیکن زیادہ سے زیادہ میکشمم تین ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ویسے تو حکومت یونان کہتی ہے کہ ایک ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کریں اگر کسی طور پر کوئی رستہ چارہ نہیں چال رہا تو پھر تین ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے اس لئے میرے سیدادوں میرے بچوں یہ بڑا عارضی سائق ترتیب میں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس وہ ثبوت وہ دلیل نہیں ہے فار ایزمپل کسی پر موت کی سدا کا خطرہ ہو کسی پر ایسے معاملات ہو قتل کا جھوٹا پرچا ہو کچھ اس طرح جس میں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو یا بڑے کوئی ثبوت ہوں تو پھر تب جا کے آپ حقیقتن انشانی ہمدردی اپنی جان کا خطرہ یا جو قوانین کہتے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی تھوڑی سی شورتحال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں خطرہ بھی ہے کہ آپ کے قوائف کٹھے ہوں گے آپ کی ساری چیزیں کٹھی ہوں گی تو میں بہتر وعالہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ زمیندارے کے کام میں اپنے پیپرز اپلائی کریں وہ زیادہ اس میں محفوظ ہے ٹھیک ہے جناب یہ وہ بنیادی نکتہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ کو گوشت گزار کر دوں آپ بڑے سارے نوجوانوں نے بڑے سارے بچوں نے کال جو اسائلوم کی اپلیکیشن آن لائن پلیٹ فارن کھلنے پر بھیجی ہے پلیٹ فارن تو کھل چکا ہے اسائلوم کے لیے اپلیکیشنز بھی کال بتانے پر بڑے سارے نوجوانوں نے بھیجی ہے اب سوال ان کا یہ ہے کہ سر کیا اس پر جو ہمیں انہوں نے بھیجا ہے اس پر ہمیں تحفظ حاصل ہے میرے بچوں بڑا بچ کے بڑا چکنہ رہ کے بڑا حشیاروں کے آپ نے رہنا ہے تحفظ اس وقت بڑا کام موجود ہے ہاں اگر آپ کے پاس اسائلوم کارڈ ہے تو پھر آپ محفوظ ہیں لیکن صرف ٹائم اپوائنٹ بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن یہ مت سمجھئے کہ بھائی اب مجھے ٹائم اپوائنٹ مل گی ہے تو میں جتہ دل کردہ چھالا ماردہ پھر بچوں چھالیں چھلانگیں ماریں کودیں کھیلیں جہاں دل کرتا جائیں لیکن گزارش ہے کہ حالات اچھے نہ ہو تو چکہ نہ ہوشیار ہو کر سائیڈ پہ ہونا زیادہ اقل مندید دانائی ہے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اب آتے ہیں جناب جو آپ نے سوالات بیجے خاص طور پر یہ جناب یوٹیوب کے سوالات ہیں آپ جو آپ لکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی آجاتے ہیں اور جے ڈاٹ اسلام والے سوالات ہیں پھر بتاتا چلو یوٹیوب پر بھی اور انفو ٹائم گریس ڈاٹ کام پر پوری تفصیل سے بلاغ آئیے انفو ٹائم گریس ڈاٹ کام اس بلاغ پر پوری تفصیل سے اسائلوم کی پریس سیلیز بھی کر دی گی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہے انگلیس میں بھی ہے جس زمان میں آپ کو سمجھ جاتی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کرنے کا لنک بھی موجود ہے آپ جس طرح آپ کو سولت ہے اس طرح آپ رستہ اختیار کر سکتے ہیں اچھا سوال نمبر ایک ماہی کی طرف سے یہ سوال ہے ماہی کہتے ہیں کہ سر جو یونان آتا ہے ایک شو سب سے پہلے کون سے پیپر چاہیے جو ڈنکی لگا کر آتا ہے وہ پیپر کیسے بنیں گے اچھا میرے شزادے میرے نوجوان جو یونان آتا ہے اس کے لیے کیا پیپر چاہیے اچھا سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب حالات واقعات ایسے ہیں کہ ہر فرد جو نیا آتا ہے اس کے پاس کم از کم اپنا برث سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کا نام درست اس کے سپیلنگ درست اس کی ڈیٹ آف برث درست ماں باپ کا والدین کریمن کا نام درست لکھا ہو یہ سب سے پہلے برث سرٹیفکیٹ آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا شناحتکار جو بھی ہے آپ کے پاس لیکن برث سرٹیفکیٹ میں تفصیل ہوتی ہے ماں جی کا بھی نام لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کسی ذریع علاقے میں ہیں تو بہتر ہے کہ اس مالک سے مل کے آپ اپلیکیشن کریں اور اگر آپ کے پاس زمیندار مالک نہیں ہے تو پھر اس حصورت میں آپ کو سیاسی یا انسانی حمددی کی بنیاد پر اسائلوم کا پلیر فارم کھل چکا ہے کسی ثبوت دلیل کے ساتھ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ بنیادی کام ہے جو آپ کو کرنے چاہئے حماد ہیں حماد کہتے ہیں کہ سر زری ویزے پر پاکستان آ جا سکتے ہیں حماد صاحب میرے شہزادے بلکل پاکستان آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں بلکہ اس میں حماد اور حماد جیسے بڑے سارے نوجوانوں کو گزارت یہ کرتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ نو ماہ کام کرنا اور تین ماہ آپ نے اپنے بطن رہنا ہے اس پر آپ بلکل شفر کر سکتے ہیں راج کمار ہیں راج کمار لکھتے ہیں کہ آدھیا ارغاسیہ کا کیا فائدہ مل سکتا ہے اور کیا اسے بعد میں بھی پولس کارڈ پر بندہ کیا کر سکتا ہے اچھا راج کمار آپ کا سوال جو ہے آدھیا ارغاسیہ کا کیا فائدہ ہے اچھا آدھیا ارغاسیہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک بندے کو لیگل سٹیٹس دیتا ہے یعنی کہ آدھیا ارغاسیہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پولس سے تحفظ ہے آپ قانون رہے ہیں پولس سے بچاؤ ہے قانون طور پر کام کر رینیو ہو سکتا ہے تو کرالیں بسورت دیگر دوسرے شورت میں وہ جو مالک کا پیپر لگنے سے مالک کی اپلیکیشن کرنے سے جو پیپر آپ کو سفر کا رستہ دیتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے اور اس سے بہتر سات سال والے قانون کے پیپر سلیم چیمہ صاحب کو خوش شامدید کہتے ہیں دو ہزار ایک کے پیپر ہیں میرے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں میں ایتھن آنا چاہتا ہوں کہ میرے پیپر ٹھیک ہو سکتے سلیم صاحب ایسا ہے دو ہزار ایک کے پیپر ہیں کس وجہ سے کیوں آپ کے ریجیکٹ ہوگے کینسل ہوگے ایکسپائر ہوگے کیوں آپ نے توجہ نہیں کی اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی وکیل کو اپنی شاری فائل بھیجے تاکہ وہ اس کا معاینہ کرے قانون کو چیک کرے کہ کیا قانون اس میں کون سی وضاحت یا را یونان آنے کے لیے پاکستان سے کون سے پیپرز کی ضرورت ہے اچھا ندیم صاحب یونان آنے کے لیے زمین دار مالک اگر آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہے اپروب ہو جانے کی صورت میں پھر آپ یونان آ سکتے ہیں یہی بنیادی چیز ہے اچھا اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مالک کو کون سے پیپرز چاہیے میرے بچوں میرے سزادو تین پیپرز ہیں ایک تو جس کا نام پاسپورٹ ہے مکمل ویلڈ پاسپورٹ ہو دوسرے کا نام برس سرٹیفکیٹ تیسرے کا نام فیملی سرٹیفکیٹ ہے برس سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے اپنی وزارت خارجہ سے اٹیسٹیشن کے بعد گریک امبیشی اسلام آباد سے ٹائم اپوائنٹ میل دینے کے بعد جو ہے وہ اٹیسٹ کروانی چاہیے یہ تقاض ہے کیسر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان میں سے ہم پلیٹ فارم پر اسائلوم اپلائی کر سکتے ہیں اچھا کیسر عباس میرے شہزادے پاکستان سے اسائلوم آپ اپلائی نہیں کر سکتے اسائلوم کا قانون ہے کہ میں آپ کی سرزمین پر ہوں اس لئے مجھے پناہ چاہیے اس لئے پاکستان سے بیٹھ کے اسائلوم اپلائی نہیں ہو سکتے بشارت حسین بشارت کہتے ہیں کہ سر آٹھ ماہ ہوگئے فنگر نہیں آرہے بشارت صاحب کام کافی سشتی سے کر رہے تو اگر آپ کے پیپر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ فنگر بھی آ جائیں گے اور آپ کے پیپر بھی آ جائیں گے نور کے نام سے سوال ہے سر مالک نے لیٹر دے دیا اس کا کیا کرنا مالک نے لیٹر میرے شزادے نہیں دینا کا مالک نے اپلیکیشن کرنی ہے درہاست کرنی ہے کہ یہ والا مزدور مجھے چاہیے اس کو باقاعدہ لیگل پیپرز دیے جائیں اور اس طرح اس کی درہاست کا معاینہ ہوتا ہے درست ہونے کی شرط میں منظور کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ویزا لینے کے لیے اس کے اپنے ملک میں گریگ امیسی اسلام آباد میں جانا ہوتا ہے لینجی پروگرام میں مادرت سے فون مسلسل چلتے جارہے تو فون کو ظاہر سن نہیں سکتا اتنے زیادہ کیونکہ جب میں آپ کی طرف سارا توجہ کر رہا ہوں تو پھر یہ سننا مشکل ہے درہ عبدال غفار ہیں عبدال غفار کے لیے حصل میں تو بنیادی طور پر چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی میں کیوں اسائلوم لے رہا ہوں میری زندگی کو جو خطرہ ہے وہ کیا ہے اس طرح کے ثبوت اور دلیل ہوتے ہیں آپ کا درست نام چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے برس سرٹیفکیٹ پر وہ آپ کے پاسپورٹ پر وہ موجود ہے اس کے بعد پھر آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے کہ اسائلوم کا قانون کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے یا انسانیت کی بنیاد پر یا کس وجہ سے کون سا ثبوت کون سی دلیل آپ کے پاس ہے وہ آپ نے دلیل اور ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے یہ وہ کوائف ہوتے ہیں شاہد بابا کے نام سے سوال لکھنے والے شہدادے کہتے ہیں کہ اگر گریس امیسی پاکستان میں ویزا آ جائے تو اپوائنمنٹ تک کتنا ٹائم لگتا ہے اچھا اس میں شاہد صاحب ٹائم میں بساو کا ٹائم لگا دیتے ہیں لیکن ساٹھ سے نوے روز کا ٹائم قانونی طور پر قانون اس کی وضاحت کرتا ہے بساقات اس سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں محمد ابراہیم ہے اور کہتے ہیں کہ سار زمینداری کے لیے صرف بر سرٹیفکیٹ اور ایف آر سی اٹیسٹ کروانا ہے یا پاسپورٹ بی محمد ابراہیم آپ سے اور جتنے بھی اس سے مطلق سوالات کرنے والے شہزادے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پاسپورٹ اٹیسٹ نہیں کرانا صرف برث سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ اپنے ملک کی وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کرانے کے بعد گریک امبیشی سے بزریہ ایمیل ٹائم اپوائنٹ لینے کے بعد تصدیق کروانے ہے صرف برث سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ برث سرٹیفکیٹ اصل میں بنیادی طور پر چیز ہوتی ہے وہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اچھا جی رزوان وڑائی صاحب ہیں رزوان وڑائی صاحب خوش امدید کہتے ہیں کہ ساری یونانی زبان میں ٹیچر کا ایڈریس بتا دے یونانی زبان کے ٹیچر کا اچھا میرے شزادے یونانی زبان کے ٹیچر کا ایڈریس آن لائن میرے پاس فون نمبر موجود ہے ویسے تو ایڈریس سکول کا جو انخت سکولیوں میں تناست ہے یا کریاکات سکولیوں ہے یہ سبتمبر میں اگست کی چھٹیوں کے بعد ان کا شیڈول ہے سیپتمبر کے گیارہ بارہ یا پندرہ تک کھل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلاسیں لیں اب آپ سیکھیں تو آن لائن سکول جو ہے یورپی یونین کے نام سے ایک آن لائن سکول ہے تو اس کا نمبر آپ نوٹ فرما لی جئے تو اس نمبر سے آپ ان کو فون کریں گے نمبر دو سو داس اٹھالیس چودہ چار سو نوے پنجابی بچ شدادے ہو دو سو داس اٹھالی چودہ چار سو نوے انگلیس میں ٹو ون زیرو فور ایٹ ون فور فور نائن زیرو یہ نمبر ہے دن آپ اور زبان شہزادوں سب بھی سیکھیں کام کے دوران بھی سیکھیں یہ آن لائن سکول ہے آپ کام پر ہیں آپ گھر پر ہیں آپ کریتی میں ہیں اراکلیوں میں ہیں کورنٹھوں میں اسکالا میں کہیں بھی حتیٰ کہ آپ سویڈن میں جرمن میں فرانس میں جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ کو گریک زبان سے مطلق کوئی کام ہے تو آن لائن کلاسوں میں ضرور شامل ہوں یہ بہت ہی بڑا ایک فائدے کا کام ہوتا ہے میرے بچوں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے ملک میں ہوں تو زبان ہوتے بھی بندہ زبان نہ بول سکے تو اسے گونگا بیرہ کہا جاتا ہے وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کی نہ زبان ہے اور نہ کان ہے یعنی کہ سمجھ ہی تو خیر صلاح آپ کو کیوں کوئی گونگا اور بیرہ کہے اس لیے زبان کا سیکھنا بڑا دوری عزت دیتی ہے عبرو دیتی ہے کام دیتی ہے ترقی دیتی ہے آپ کے رستے بڑے ہموار کرتی ہے یہ نہ کہا کرے ہوں میرا کام چال جاندہ پائی اگر اور زیادہ سونا چال جائے گا تو اس میں کون سی کوئی فرق آجائے گا آپ کی عزت بڑے گی آپ کی ملک کو ملت کی آپ کے والدین کری من کی عزت بڑے گی تو اس لیے اگر وہاں یہ کہنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سیکھ لوں گا تب بھی کوئی بات نہیں سشتی کہلی چھوڑ دیں شہداد کو میں کہاں کی کہاں پہنچ گی ہے اور ہم ابھی تک ٹکٹا کی جانی نہیں چھوڑ رہے ہیں حامد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں ویزا لینا چاہتا ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں شاہ صاحب میں بلکل آپ کی مدد کر سکتا ہوں رہنمائی کر سکتا ہوں میرا کام یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوق کی نوکری کروں لوگ باتیں بھی کریں بہتان تراشیاں بھی کریں لیکن میں ایک ہی دن میں اللہ کے حکم کو سر بلاند کرتا جاؤ شاہ صاحب اس میں مدد کے لیے رہنمائی کر سکتا ہوں اچھا رہنمائی کیا ہے کہ آپ یا آپ جیسے جتنے بھی شہزادے ہمارے نوزوان آنا چاہتے ہیں ان کو اپنے محلے کے کسی نیک بخت ساتھی سے رابطہ کریں نہ ہے اس پہ دو سو یورو پاراولا ہے اور ٹکٹ ہے وکیل کی چھوٹی سی فیس ہے تقریبا ایک ہزار یورو اس پر شاید خرچ آ جائے گا لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ سے سمگلر سے بات کریں گے تو وہ کہے گا پائی پانچ زار لگ دا چل کوئی بات نہیں پانچ شو کٹ دے دی کے لیے آپ کا پاسورڈ آپ کا نام دے سکتا ہے اس بنیاد پر آپ پھر ویزا لے کر کنونی تو پر یونان آ سکتے یہ ہے وہ رانمائی جو میں آپ کی کہ سکتے ہوں یاسین ہے یاسین کہتے ہیں کہ سر میں کام عمر والا اسائلوں بنوالوں تو کل کو پیپرز بنوانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا یاسین شدادے پرابلم تو ہوگا جب آپ ریکارڈ میں کام عمر درج ہو جائیں گے تو کل آپ کہیں گے کہ میرے اصلی ریکارڈ کو چک کریں تو ان کے سامنے تو وہ آپ کا نکلی ریکارڈ ہی سامنے آئے گا آپ کے فنگر ہو جائیں گے آپ کا کام نہ ہوگی تو کل آپ کو بگت نہ پڑے گی شکیل احمد ہیں شکیل احمد کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں امام مسجد ہوں آپ سے بات ہو سکتی شکیل صاحب ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں بات ہو سکتی اور ان دنوں میں جو ہے آج جمعت المبارک تھا اور جمعت المبارک پاکستان پاکستانی قوم کی مسجد ہم سب کی مسجد ہے سفینہ پانچتن پاک اس میں ہمارے قبل عزت علام شباز مسجد کی صاحب چونکہ پاکستان روانہ ہوگی تو اس کے لیے یونان میں کوئی بھی ایسا شہزادہ جو عالم دین ہو جس نوجوان شہزادے نے بہت سونا قرآن پڑھا ہو بہت سونا قرآن شناتا ہو تو وہ برائے مربانی رابطہ فرما لیجئے مسجد تو صاحب کی سانجی ہے تو اس میں پھر جو زیادہ خوبصورت آواز زیادہ اچھے اللہ اور اللہ کے حکم دلوں کو جوڑنے والی چیزیں جس کو پتہ ہو وہ رابطہ کر لیں تاکہ مشتقل انشاءاللہ کسی امام صاحب کی ضرورت ہے تو وہاں کیا جا سکے ان کی خدمات لی جا سکے تو شکیل احمد صاحب میرا نمبر 694300 3600 ہے 49336 36 تو اس میں اصل میں وات سیپ ایمو وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اس لئے یہ میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ یونان میں ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں تو یونان سے باہر ان کا فون سننے کا میں کوشش پوری چارہ کرتا ہوں تو یونان سے باہر ساری دنیا سے وہ پھر ایسا ہی ہے کہ بڑی دفعہ نہیں بھی فون ہو سکتا آپ اگر پاکستان کیمیٹی کی فیس بوک میں بھی جائیں گے کلک کریں گے تو وہاں بھی آپ کو فون لکھا ہوا ملا مل جائے گا اچھا گرجوت کی طرف سے یہ سوال ہے کہتے ہیں کہ میں سترہ سال سے یونان میں ہوں گریگ پاسپورٹ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں اچھا گریگ پاسپورٹ کے لیے آسان معاملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ قانون کے وہ لوازمات جو قانون طلب کرتا ہے اس کے لیے گرجوت آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس لیگل پیپر سارے موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی منسپیلٹی میں جائیں گے بلدیا یہاں جو ہے اسے دیموس کہتے ہیں تو دیموس میں جائیں گے دیموس میں آپ کہیں گے کہ بھئی میرے پاس میں نے ایتھائینیا کے لیے پولیٹوگرافی شی کے لیے سیدھا سیدھا پاسپورٹ گریگ پاسپورٹ کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے تو مجھے برائی میر بانی وہ چٹ دے دیں جس پر تفصیل لکھی ہوتی ہے تو وہ دیپارٹمنٹ آپ کو تفصیل کی چٹ دے دے گا یعنی کہ اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کے پاس کم از کم سات سال کالونی حیثیت سے رہتے ہوئے آپ کے ڈاکومنٹ آپ کا لیگل پرمٹ آدھیا پارامونی یا جو چیزیں ہیں وہ یہ لے ہیں اس کے بعد آپ کا گھر اس کے بعد ایڈریس اس کے بعد پاسپورٹ اس کے بعد آپ کی سالانہ دیلوشی اس کے بعد لینگوز کا تو آٹھ نو دس چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے دشوار ہے مشکل ہے تو اس صورت میں آپ کسی وکیل سے رجوع کر لیں تاکہ وہ آپ کا وکیل آپ کی نیشنلٹی کے لیے آپ کو شاری راہیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے آپ کی حدمت کریں اچھا جی دوبارہ شاہد بابا کی طرف سے یہ ایک شوال سار جی کوئی ایسا بندہ بتائیں جس کا ضرری بنیاد پر ویزا لگا ہو شہزاد بڑے سارے افراد ہیں آپ ایک دو چار چھے داس بارہ پندرہ بیس پچاس نہیں زیادہ افراد جو ہیں چونکہ بچے پیار کرتے ہیں اپنی کمیونٹی سے میں ان سے پیار کرتا ہوں تو اس وجہ سے گائے بگائے خبر آتی رہتی ہے آپ میرے ذہن میں نام تو صرف صدام کا آ رہا ہے یا نام جہاں زیب کا آ رہا ہے یا نام کچھ آ رہے یعنی لیکن نام سے کیا ہوگا تو اس سے نہیں بلکہ آپ اس کا پروسیس جو ہے اس کو فالو کرے تاکہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ صدر اچھا جی پھر یاسین کے نام سے ہے یاسین لاک ماسٹر اسائلوم کے بارے سوالات اچھا اسائلوم کے بارے میں میں نے بڑی تفصیل سے بڑی ذمہ داری سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہے پوچھتے ہیں کہ سر دوہزار تئیس دس دوہزار بائیس اسائلوم والوں نے جو کافی دور ہے اگر پولس والا پکڑے تو یہ اپوائنٹمنٹ کام آئے گی اچھا میرے شہزادے پہلے تو یہ ہے کہ برائی مربانی بڑے چکنے رہے بڑے ہوشیار رہے حالات کافی سخت ہیں اپوائنٹمنٹ کا مطلب ویسے یہی ہے کچھ تھوڑے افراد ایسے بھی پکڑے جاتے ہیں جن کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے باوجود پولس والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ وہ بڑے فیصلہ کریں گے تو یہ فون سلسل چلتا رہتا ہے تو ایک منٹ میں چھے چھے دس دس بارہ بارہ فون آتے ہیں دوبارہ سات بشماللہ جو میں کر سکتا کرتا ہوں سلیم حماد کہتے ہیں کہ آپ نے احساسات اور دعاوں کا انگلیش میں اظہار کر رہے ہیں بڑی مہربانی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی عزت اور خیر عطا فرمائے شعزیب گجر کہتے ہیں کہ میرا کیس فیل ہو گیا ہے سر دو ہزار چودہ میں کیا میں دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں اچھا یہ آپ کا شعزیب گجر صاحب کیس کون سا تھا کون سا کیس ہے آپ کا سات سال والے قانون پی پیپرز آپ نے جمع کر آیا تھے یا کیوں آگر تو آپ نے سات سال والے یہ دو ہزار انیس میں کیا میں دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں اچھا یہ دو ہزار انیس ہے میرا خیال ہے آپ اسائلوم کا کیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو اسائلوم کا کیس میں آپ دونوں چیزیں آپ کی حدمت میں پیش کر دیتا ہوں دیتے ہیں تو یہ اس فیصلے کے اوپر لکھا ہوتا ہے امجد خان صاحب کہتے ہیں کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں دو ہزار بیش میں ایتھن سے سالونی کی گیا تو پولوس نے مجھے پکڑ کر ترکی ریپورٹ کر دیا کیا میں بھی آن لائن اسائلوم اپلائی کر سکتا ہوں اچھا امجد خان صاحب اور بہت زیادہ ساتھیوں کو ترکی سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے آب تک اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سوال کرنے والے مدعی ضرورت ماند حاجت ماند مصیبت زدہ منظم نہ ہوں کھڑے نہ ہوں ان کی مدد شارہ زمانہ بل کے بھی شاید نہیں کر سکتا ایسا ہے نا کہ ایک فرد ہے اس کی ٹانگ یا بازو کٹ گیا ہے آپ مدد کے لئے جاتے ہیں وہ کہتا ہے پائی منو کوئی لوگ تو کام ختم وہ جس پر وہ تکلیف اور دکھ اور درد کی کیفیات ہیں وہ کہتا ہے شو بار ایک ہزار بار تو اس شو بار ایک ہزار بار کے کہنے پر کچھ لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ مدد اس کی کر سکتے ہیں تو یہ جو میں تھی سالون کی ایک نوجوان بچے کو ایک بچے کو ایک فائر لگا گولی لگی اس کی دونوں ٹانگوں سے آر پار ہوگی میں درجنوں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں شاہزیب گجر صاحب جن کو ترکی ڈپورٹ کر دیا گیا حالانکہ یہ غیر قانونی ہے غیر اخلاقی ہے اور اس پر بہت بڑا کیس کیا جا سکتا ہے میں اس زخمی جن کو یہ کیا گیا یعنی کہ اگر آپ کے پاس اسائلوم ہے جیسا کہ ایک بچے جس کی ٹانگوں سے ایک ٹانگ سے لگا دوسری سے گزر گیا بڑا زیادہ نوجوان بیش اکیس سالہ عمر کا بچہ لیکن جب آپ قیام نہیں کرتے تو پھر ان اداروں کو جنہوں نے ٹانون کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ان کو بدماشی کا بھی موقع ملا رہتا ہے اور بدماشی کرنے کی راہ آپ مظلوم ہموار کرتے ہیں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری مکے مرے نے کوئی بول دائی نہیں تکی چلو تو یہ تین سال سے مسلسل یہ معاملہ چال رہا ہے اور بچے کے باس جس کو یہ گولی لگی تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ میں اسائلوم اپلائی کر سکتا ہوں اسائلوم بلکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یونان کی حدود کے اندر ہیں جس ملک میں آپ نے اسائلوم کرنی ہے اس کی حدود میں اس کی سرہاد کے اندر ہونا ضروری ہے سکتا ہوں جو آپ نے اسائلوم کے بارے میں بتایا ہے اصر صاحب دوسرا فیصلہ آنے کے بعد آپ بیج لیں کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے قانون نے بھی اس میں کوئی وضاحت نہیں کی قانون نے یہ کہا ہے کہ کریمنل ریکارڈ والے جیل میں رہنے والے مختلف اس طرح کام عمر بچے ہیں یہ وہ پریس لیز ہے جو کل حکومت یونان کی طرف سے ایمیگریشن کے وزیر جناب نو تیش مکارا کیس نے کی اور اس کی تفصیل اور تصریف میں نے آپ تک پنچا دی جی ڈاٹ اس رم یو ٹیوب میں بھی اور جو ہے وہ انفو ٹائم گریس ڈاٹ کام پر بڑی تفصیل سے لنک موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ جا سکتے ہیں اچھا آپ نے سوال بھیج دیا تلویندر نحال کی طرف سے سوال آیا ہے کہ سار تسی کیا سی کہ سویڈن جا کے اپنا کیس تو اپنے انسی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس بارے میں جانکاری دے دے اچھا تلویندر نحال میرے بھائی شہزادے سویڈن جا کر گریس کے انسی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ اس کی جگہ شاید یہ تو نہیں کہا میں نے یہ یونانی قانون اس کی راہ نہیں دیتا سن لیجئے سویڈن فرانس جرمنی انگلینڈ جہاں جہاں بھی آپ گئے ہے ابھی تک تاحال آپ کے انسی میں وہاں ٹرانسفر ہونے کا کوئی یونانی قانون نہیں ہے ٹرانسفر کیا ہوتا ہے فار ایسی آپ کے پاس ایپی مکرون ہے آپ کے لیگل پیپرز سے اس ملک کے لیگل پیپرز تبدیل ہو جاتے ہیں یہ قانون موجود ہے لیکن انسی میں ٹرانسفر یونانی قانون کی کوئی ایسی شیک میں نے نہیں پڑی جس میں آپ کے انسی میں بھی ٹرانسفر ہو جائے اچھا اس میں ایسا ہے کہ چونکہ یورپ ایک سارا کوئی فرد پینشنر ہو جاتا ہے تو اس کی پینشن ادھر بھی اور ادھر بھی وہ اپنے کمبینیشن سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی یونین انسی میں جدھر بھی ہے وہاں ہی آپ کی پینشن کے حوالے سے آپ کے معاملات کی دیکھ بال کی جا سکتی ہے یہ اچھا یہ جب آپ ایک بات سویڈن میں فرانس جرمنی یا ان ممالک میں اٹلی سپین کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ نے اس اپی مکرون کی رینیوول کا پورا دھیان آپ نے رکھنا ہے اس کے قوائف اس کے مطلق چیزیں اور اپی مکرون ختم ہونے سے چھے ماہ قبل آپ اپنے وکیل سرجو کر لیا کریں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ایسی مطلوبہ چیز چاہیے تو ایک دام آخری وقت میں وہ سار پر نہ گرے اور پھر آپ کے منوت پتہ ہی نہیں سی تو پتہ لگانا بڑا اہم ہے ضروری ہے کیونکہ آپ کے پیپرز جب یہاں رینیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں رینیو کے اس ملک کے پیپر بھی دیے جاتے ہیں یہ اکشو بیشتر پریکٹیکل سامنے آیا ہے شاہد علی صاحب ہے شاہد علی کہتے ہیں کہ سار کیا سپر مارکیٹ ویزے کھل گئے ہیں شدادے صرف اور صرف زمین دارے کے حوالے سے زمین دار اپلیکیشن کر سکتے ہیں ابھی اس کے حوالے سے کوئی دوسرا رستہ نہیں حالانکہ ٹوریزم میں یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کہ سیزنل ویزے کے حوالے سے ٹوریزم میں نوے ہزار لوگوں کی ضرورت ہے اس کے باوجود ابھی تاکہ جو ہے اس سلسلے میں رستہ قانون نہیں آیا تو ہوتلز میں ریسٹورنٹوں پر مختلف جگوں پر بہت کوئی امکان ہے کہ ویزا کھل شکتا ہے لیکن قانون کا انتظار کیا جا رہا ہے توکیر بار صاحب ہیں توکیر بار صاحب کہتے ہیں کہ سات ماہ ہوگے ہیں سنگر دیئے ہوئے ابھی تک کارڈ نہیں آیا توکیر بار صاحب سات ماہ آٹھ ماہ چھ ماہ پانچ ماہ بڑے سارے نوجوانوں کو ہو گئے ہیں تو اکثر پریفیریاز کافی سشتی سے کام کر رہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا وکیل کیا کر سکتا ہے کہ ایک میل آپ سنڈ کریں جس میں آپ کہیں کہ اگر میرے معاملات میں کسی کمزوری ہے کوئی سکم ہے کوئی پر آپ کا جواب نہ جانت پر وہ پھر منتظر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کدھر چلا گیا تو اس لئے ایک میل بیجنے سے وہ کم اس کم رابطہ ہو جاتا ہے اور تازہ ترین صورتحال سے آپ اگاہ ہو جائیں گے شمریز باجوا صاحب ہیں کہتے ہیں کہ سار کیمپ سے زبردستی دیپورٹ کر رہے ہیں اس کا کیا حل ہے باجوا صاحب جب دو ملک آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر افراد پر جبر ہی کیا جاتا ہے میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں بڑے سارے قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کے خلاف اللہ کی مخلوق کو کھڑا ہونا چاہئے قانون تھا قانون رہا کہ برشگیر پاکو ہند میں انگریز حاکم تھا اور وہاں ایک عرب لوگ جو تھے وہ غلام تھے ایک عرب لوگ تو کیا ہوا کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس قانون کو ہم نہیں مانتے تحریک چلی قیام کیا وہ کمزور اور لسے لوگ بجدل لوگ قیام نہیں کیا کرتے یہ قیام کرنے میں بڑی تکلیف مصیبتیں ہوتی ہیں لیکن شیر دل جوان قیام کرتے ہیں پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں اب اب یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا کیا قیام ہے یورپی قوانین یہ کہتے ہیں کہ دو ملکوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا اس کے باوجود کسی فرد کو جبر ن ڈیپورٹ نہیں کر سکتے انسانی حقوق اور یورپی قوانین دونوں اس بات پر آپ کو حق دیتے ہیں اب کوئی فرد قیام نہیں کرے گا تو جبر کرنے والے جبر بھی کریں گے تھپڑ بھی ماریں گے مکہ بھی ماریں گے کیونکہ سفیر صاحبان جب معاہدہ کر دیں گے تو آپ سے کون پوچھے گا قیام کرنا سیکھے میرے بچوں روز روز وہ کہتے ہے جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا بھی نہیں آتا جو قیام کرنا نہیں جانتا وہ ازادی کی قدر قیمت وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتا کہ انسان عزت سے جیتے کیسے ہیں وہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دلالی کو موج ملہ سمجھ لیتا ہے اب یہ تو سچی بات ہے کہ بیورو کریٹ کے آپ غلام بن جائیں وہ تو آپ کو مخانی نہ مرنے دیں گے وہ تو کہیں گے میرے لئے کام کرتا ہے ایک پولس کا دلال جو ہوتا ہے پولس کے لئے کام کرتا ہے پولس اس کے دس کام غیر قانون نہیں وہ ناجائز کام جو غلط ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے لئے کام کر تو برطر والا یہ نہیں کہ کسی کا دلال بنکے کسی بیوروکریٹ کے لئے بندہ کام کرے عزت اور عبرو یہ ہے کہ اللہ کے لئے کام کرے یا اللہ کے بندوں کے لئے کام کرے تحمتیں لگیں الزام لگیں بہتان لگیں لیکن آپ کو اپنی خودداری اور عزت سے اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا چاہیے تو یہاں میرے بچوں دو رستے ہیں میرے میرے اوپر اس جعوید اسلام جو آپ کا نمائندہ ہے روزانہ پرچے درج کبھی پولس کار دیتی کبھی کار دیتا کبھی تیسرا کبھی چوتھ آپ کو نہیں پتا ہوتا میرا یہ بولنا جو ہے بڑے سارے محکموں کے لیے کیمپوں والوں کے لیے ممکن ہے بڑی مصیبت کا سما بنتا ہو کچی چی ایسے کار کرتے اکتے بندہ لے بیٹھ ہے آپ کے بڑے ہی کام نہیں کر سکتا آپ کی بڑی ہی باتیں نہیں سن سکتا آپ کے بڑے ہی معاملات مصیبتیں جن تک مجھے پہنچنا چاہیے میں نہیں پہنچ سکتا اس پر مجھے افسوس ہے لیکن بچو آپ یہ دیکھیں آپ یہ سوچیں آپ تھوڑا سا گمان کریں کہ کسی ایک مزدور کو جس مشین پر کھڑا کیا جائے جس چوکی دارے پر کھڑا کیا جائے اس کو تمام لبازمات پورے کر کے دیے جاتے ہیں پھر اس سے ڈیوٹی لی جاتی ہے آپ میں سے کون کون سا شیر ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ کیا آپ نے وہ ڈیوٹیاں وہ میری ضرورت کی چیزیں پوری کر لیں ایک مزدور پانچ چھ سات سو آٹ سو ایک ہزار یورو لیتا ہے آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے نوہ گھنٹہ کام نہیں کرتا تو میں دیوانوں کی طرح ایک سنٹ نہیں ایک پائنی ایک سنٹ نہیں دیا اپنے نہیں لیا میں لیتا ہی نہیں تو اس کے باوجود دیوانوار کام کرتا ہوں اور انسان کا اختیار اتنی ہوتا ہے کہ ایک پاؤں اٹھائے دوسرا اٹھائے گا تو موں کے بال گر جائے گا صرف یہ شان اس قادر مطلق اس وحد حول شریف کی ہے جو ہر ہر چیز کا قادر ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ کام ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے تو ایسے رضا کار ایسے شیر دل نوجوان چاہیے جن کے سینوں میں خدا کی طرف سے توقل بھرا ہو اور ان کے سینے ایمان سے روشن ہو اور ان کا جگر اس بات کا متحمل ہو کہ مسیبتیں بھی جیلیں گے لوگوں کی لانتان بھی شنیں گے بہتان بھی شنیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ پھر کہنا یہ ہے کہ قیام یہ بڑی سخت باتیں ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں قیام یہ ہے یورپی اور انسانی حقوق کہتا ہے کہ جب آپ کو جہاز میں لے جایا گیا اگر آپ جہاز میں جانے کے بعد شریع انکار کرتے ہیں کہ میں سفر نہیں کر رہا میں اس جہاز میں نہیں جاؤں گا تو کیپٹن اس بات کا پابند ہے کہ وہ کہے کہ یہ خطرہ جہاز کے لیے خطرہ ہے تو میں اس کو سارے جہاز کے لیے خطرہ بننے نہیں دوں گا لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلنے دوں گا اس کو بھئی مارتا ہے اخلاقی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تھپڑ مارنا ہے گھونسے مارنے ہیں ٹانگیں ٹھڑے مارنے ہیں ماریں لیکن میں نے نہیں جانا اس آپ کے قیام سے اخلاقی انسانی حقوق یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں لے کے جا سکتے لیکن اگر آپ میرے بچوں میرے سدادوں یہ کہیں کیوں لے چلے جے ساری دنیا سارے کام چھاڑکی ہو نہ دے گلے پیجے اس کا قانون کسی کو رائی نہیں دیتا یعنی کہ قیام خود کرنا ہے پھر اللہ تعالی سباب پیدا کر دیتا ہے اگر برے سگیر پاک ہند میں اپنی جانو پر کھیلنے والے شہزادے نہ ہوتے وہ ماں نہ ہوتی جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو زبا کیا گیا وہ باپ نہ ہوتے جو اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے سامنے لٹھتا ہوا دیکھتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ایک خطہ زمین چاہیے آزادی چاہیے اس زلط سے اس رسوائی سے موت برتر والا ہے اگر وہ جذبے نہ ہوتے تو پھر خطہ زمین خطہ اسلام نہ ملدا ہاں حاصل تو کارلیا ان شیروں نے ان ایمان والوں نے آگے ہاتھ دوسروں کے چڑھ گیا وہ بڑی دفعہ میں دیکھتا ہوں پاکستان 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 کا نعرہ لگانے والے دونوں دونوں ہاتھوں سے میرے وطن کو لوٹ رہی ہوتے رشوت کا بازار سرگرم ہے غریب روتا ہے مظلوم چیخت ہے جگہ بدماش رشوت خور جناب ایسے باپ کی جاگیر سمجھ کر میرے وطن کو لوٹ رہے ہیں نوچ رہے ہیں لیکن مظلوم کے لیے نہ قانون ہے نہ ادارے ہیں اور اس سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مال جو سارا ان کے قبضے میں ہے دونوں جو ساری ان کے قبضے قانون کو گھر کی لونڈی بنا کے رکھا ہو ہے ان کے ان کے لئے کوئی قانون نہیں تو بڑے سارے آپ دیکھیں گے لوگ ایسے ہمارے بچے کہ جو ان کی فیور میں ایسے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں رشوت لینے والوں کے لئے کیوں ملا رہے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں گب ایسے کسی ہندی یا تھوڑا کسی ہند مول نہیں تی آئی پیچھو آپ اللہ جانے اپنی دنیا داری کی لالچ کے لئے بچے لگے ہوتے یا پتہ نہیں خدا جانے لیکن میرے بچوں جب قوم زلیل ترین حاکموں کے لئے رشوت لینے والوں کے لئے وہ بچے بولیں تو اس کا مطلب ہے آپ ظلم کے بدماشی کے اس ظلت اور رسوائی کے سسٹم کو نظام کو اس لئے مہنڈا دیئے ہوئے کہ آپ کا وہ کوئی خرابی نہ کر دیں میرے بچے یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ ان کے ظلم سے بچنے کے لئے آپ نے آپ کو بچانے کے لئے آپ کہتے ہیں بائیس کروڑ روتے رہیں چیختے رہیں چلاتے رہیں کوئی بات نہیں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ میں یقین کریں بڑا یہ خاردار رستہ ہے اور اس خاردار رستے پر بڑی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں سیانہ بان جاؤں میں کہوں منوکی لوڑے پائی اپنے بیوی بچے اپنا کنبہ کبیلہ مہد دات لا دیا فار ایک سوال ہے نا ڈار لگتا ہے بندہ کبرا آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے یار بیس سال قربانی کو ہوگئے اتنی مدت ہوگی ہے پیشتے ہوئے کٹتے ہوئے اس بات کی سمجھ نہیں آتی وہ فکرہ اسی لئے پنجابی کا سو تن میرے لگی ہیں تو ایک لگے جانے میں آپ ہمدرد اور مہربان لوگوں کی خدمت میں یہ فکرہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ خیال آج جاوید اسلم پاگل پان دیوانگی چھڑ اپنا یارہ کو خیال کر اپنی بیوی بیٹے بچے جو ہیں ان کا خیال کر لو تو میں سیانہ بان جاؤں مجھے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی مجھے تو فائدہ ہوگا نفع ہوگا وہ تو کہتے ہیں کہ آدھی وشوت بھائی بانٹ کے لے لیتے مجھے کرو یاشیاں کرو لاکھو یورو کماؤ لیکن میں کیا یہ برداست کرلوں کہ اللہ کا حکم زمین پر گر جائے میری وجہ سے کیا میں یہ برداست کرلوں کہ اللہ کے بندے مظلوم سسکتے کرلاتے ان کو میں چھوڑ دوں اور میں اپنی لالچ اور کمینگی اپنے سیلفش نیس کو بڑی سیانہ سمجھ لو میں پناہ مانگتا ہوں میں میرے خدا پناہ مانگتا ہوں ایسی سیانہ سے جس میں اپنا ذاتی لالچ اور کمینگی ہو اور میں دنیا کو یہ بتاتا چلوں کہ یار اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے ہاں میں اس طرح کروں گا جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہاں میں اس طرح ہی کروں گا ہاں میں اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو الزام نہیں دیتا ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے زندگی کا لیکن مجھے تو میرے آقا کا وہ حکم بڑا یاد ہے کہ جب میرے آقا کریم کہتے ہے کہ ساری دنیا سارے جہان مل جائیں اگر تیرا خدا تیرا نفع نہ چاہے تو ساری دنیا سارے جہان تیرا نفع نہیں کر سکتے ساری دنیا سارے جہان مل جائیں تمہیں نقصان بنچانا چاہے تیرا خدا اس میں راضی نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتے اوہ میرے یارو میرے شزادو اتنا ایمان گر گیا ہے اتنا ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں ہم نہیں نہیں ہمیں اپنے آقا پر پورا کامل یقین ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر اتنے تھوڑے سے ایمان پر تو ضرور اس کو قریب رکھنا ہوگا آپ میری قوم میرے شدادے اس بات پر فخر کیا کریں اپنا سر اور سینہ اٹھا کر رکھا کریں مار کر اللہ کے حکم کو سر بلاند کرتا ہے مظلوموں کو شسکتے ہوئے رونے والوں کو مدد دینے کے لیے سارا کچھ اپنے سر پر اپنے سینے پر سارا کچھ جھیل چاہتا ہے میرے بچوں ایک گیارہ ماہ کا دھرنا دیا ایک گیارہ ماہ کا دھرنا سینکڑوں دفعہ پلس کے ڈنڈے کھائے جلو میں گیا تھانو میں گیا دیوانہ نہیں پاغل نہیں آپ کی عزت کے لیے گیا آپ کی عبرو کے لیے زندگی کے پچیس سال اس را پر لگائے ایک کروڑ مصیبتیں اپنے گلے کو لگائیں کہ مظلوم مایوس نہ ہو جائے اللہ کا حکم سر بلند رہے اور میرا مالک میرا قادر کبھی تو یہ کہے گا اپنے فریشتوں سے کہ دیکھو دیکھو ابھی بھی زمین پر میرے بندے جو دیوانہ وار اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں کٹتے ہیں ڈنڈے کھاتے ہیں ظلم جبر بدماشیاں سہتے ہیں لیکن میرے حکم سے باز نہیں آتے ہاں نہیں آتا باز انشاءاللہ نہیں آنا باز تو میرے بچوں ان چیزوں کی سمجھ بوج آنا یہ بڑا ایک ناقابل یقین عمل ہو گیا ہے جس کو یقین نہیں آتا وہ آئیں قریب سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہیں ابھی بھی اللہ کے وہ بندے دنیا کو ٹھڑا مار دیں ٹھوکر مار دیں لیکن اپنے خدا کا حکم اپنے سینے سے لگا کے رکھیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کو کبھی آپ سنیں کہ وہ فرشتو نے کہا یا اللہ تو نے ابراہیم کو اتنا نوازہ ہے اتنا مال دیئے اتنی دولتیں دیئے تو کیوں نہ یا اللہ وہ ابراہیم تم سے پیار کرے ابراہیم خلیل اللہ میرے آقا میرے سیدی کے جد امجد جن کی دعا ہے میرے آقا کریم نبیوں کے امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا آزمانہ ہے میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ وہ دیوانے وہ اللہ کے خلیل انہوں نے سنا کہ یہ کدھر سے آوازیں آ رہی ہیں تو دورتے دورتے چلے گئے میرے اللہ کا ذکر کون کر رہے میرے اللہ کا نام کون بلان کر رہے تو جب گئے تو یہ میں خسر کرتا ہوں اس میں تھوڑی لمبائی دو منٹ لگ نہ جائیں تو دل کو روشنی دیا کریں دل کی آنکھوں سے ان باتوں کو سنا کریں نہ بینہ لوگ دیکھ نہیں سکتے میں کہتا ہوں جن کا دل دیکھتا نہیں وہ سن بھی نہیں سکتے ان کو نہیں سمجھ جاتی یہ چیز ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب قریب گئے تو مخصر کرتا ہوں کہ فرشتے نے کہا بھائی کون ہو آپ نے بتایا یار تو ذکر کر رہا تھا میرے اللہ کا نام لے رہا تھا تو برائے مربانی پھر کر مجھے بڑا پیار آیا مجھے بڑا اچھا لگ ہے مجھے دل کو بڑی تسلی ہوئی تو اس نے کہا بھائی اس چیز دی دوسری دفعہ کر آیا دوسری دی تیسری دفعہ کر آیا تیسری دی کچھ بھی نہیں رہا سب کچھ دے دیا پھر کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ اور سنا دوں میرے اللہ کا ذکر تو فرشتہ کہتا ہے اب آپ کے پاس آئی لی تو کہتے ہیں دیکھیں جنون کی دیوانگی آپ کے پاس کچھ نہیں تو میں نے سب کچھ لے لیا اب کس طرح دیکھیں ذرا تھوڑا اس کو سوچیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اونٹ گائے بینس بکریاں چلانے کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے نا تو مجھے لے لو میں تمہیں ان کی نوکری کے لیے نہیں چاہی ہوں فرشتہ روک پڑا اس نے کہا یا اللہ تو ہی سچا ہے تیرا نبی سچا ہے یہ تو اتنا دیوانہ ہے ساری دنیا کے مال کو دولت کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تو دیوانے ایسے ہی ہوتے دیوانے نہیں دنیا کی کسی چیز کو کچھ سمجھتے میرے خدا کے اس حکم کو سمجھتے ہیں جس میں مال کے کریم وہ وحدہ حولہ شریف کہتا ہے کہ پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پروں کے برابر نہیں مکھی مچھر کے پر کے برابر نہیں خدا کے سامنے جو اس دنیا کو چمٹا رہے اور اس دنیا کی زلط کو حاصل کرنے کے لئے بندہ رشوت خورو کا بدماشو کا مداح کو دیکھنی نصیب ہوں لیکن عزت کا راز اللہ کے حکم میں ہے کسی شفیر وزیر زلیل کی تعریفیں کرنے میں نہیں مادرت سے جناب یہ درمیان میں چیزیں آگی تھیں بچوں نے قیام کا کہا تو قیام کی اب بات بڑی ایسی ہے مالک محمد خان کہتے ہیں کہ سار میں نے پانچ ماہ پہلے پیپرز الفا میں جمع کر رہے تھے فنگر نہیں آرہے مالک صاحب فنگر وغیرہ جو ہیں لیٹ بھی ہو رہے تو انشاءاللہ فضل آ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ایک میل بیج دیں انہیں تا کہ میل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا پتہ لگ سکے محمد سعد ہے سار اگر سرٹیفکیر لینا ہے فاریور کے لیے سکول کس ٹائم اوپن ہوگا اچھا سکول آن لائن جاری ہے اور سکول کا نمبر دو سو داس اٹھالیس چودہ چار سو نوے ہے دوسرے سکول جو ہیں وہ سیپتمبر میں آن لائن ہوں گے آوان مسافر اس طرح میں بھر سکتا ہوں جی غلطی کی اگر ہو جائے تو غلطی کی معافی کا طلب سر پہلے جس جن کے کارڈ ریجیکٹ ہوگے ہیں وہ بھی دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا یہ جو کارڈ جن کے ریجیکٹ ہوگے ہیں دوبارہ اپلائی کرنے کے حوالے سے قانون نے اس میں نہیں کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اسائلوم کی پہلے والی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کیا نام ہے اس کا یار اسکائپ پر انہوں نے وہ ایک پراسس دیا ہوا تھا ایک سو یورو کے پاراولوں کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر دیں ادھر بھی کر دیں پھر اس کی وضاحت نہیں ہے ابھی فیصل سمرالہ صاحب ہیں سار اگر کوئی زمین دار کے پیپرز لینا ہے اور ایک سال کے بعد اس کے ساتھ سال کے ثبوت پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اس پر اپنائی کر سکتا ہے فیصل سمرالہ صاحب ابھی تک جو قانون ہے اس قانون میں اور کچھ شوال تو نہیں ہے بس ٹھیک ہے بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ سوالات مکمل ہوئے سارے سوالات اگر کوئی پیپر ایسا یہ جو پیپر یہ ٹھیک ہے اچھا جی بڑی مربانی اگر کوئی رہ گیا ہو تو میں معذرت کا طلبگار ہوں بہت شکریہ بڑی مربانی فیصل صاحب کے حوالے سے آخری سوال کار کے اجازت چاہتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ سات سال والے اس زمین دارے کے کام میں ایک انہوں نے مطالبہ اور شرط یہ رکھی ہے کہ وہ فرد پھر دوسرے امیگریشن قانون میں شامل نہیں ہو سکتا حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شرط انہیں توڑنی پڑے گی ابھی تک بہار حال ہے ٹھیک ہے توڑنی اس لیے پڑے گی جب زمین دار ریگولر آپ نے پیپر جاری کر سکے گا ہر سال وہاں اس کا بھی امکان ہے لیکن ابھی قانون اس پر پبندل گاتا ہے بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ سلام میں دعاوں میں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اور وسوس میں نہیں پڑنا اپنے یقین کو ایمان کو بچا کے رکھیں یہ بڑا قیمتی ہے وسوسے سے انسان کی شخصیت زائل اور برباد ہو جاتی ہے منافقت سے بچیں منافقت سے آپ نے آپ کو بچائیں دو رنگی دین اسلام کو قبول نہیں ایک رنگ میں رنگ جائیں تا کہ آپ کی شخصیت زیادہ عزتدار زیادہ باروب اور زیادہ خوبصورت بنے اللہ کے راکھیں اللہ کے والے فی ایمان اللہ سلام وآلی موسیقی